اوپر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک برقہ پوشت صفیہ نامی عورت ڈرتی لرستی اندر داخل ہوئی اور خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی پیر صاحب کی نظریں اٹھیں تو عورت کو غور سے دیکھا جی بی بی مجھاکیر فقیر سے کوئی کام جی پیر صاحب وہ ڈر لگ رہا ہے ہمیں آپ ڈرے نہیں بہت ہی محبت کرنے والا جانور ہے آپ آ جائیں یہاں پہ نہیں پیر صاحب اس سے ڈر لگ رہا ہے اچھا میں ایک منہ اس کے درہ اس طرف لے جائیں آپ خام و خامیں ڈر رہی ہیں بیٹھئیے خیل رہی ہیں جی فرمائیے جی مجھے پیر صاحب تقلیہ میں کوئی بات کرنی ہے دعاوں کے ساتھ جائیے گا صفیہ پیر صاحب کے نزدیک بیٹھ گئی ایک مرید خبرائیہ ہوں اندر رافت ہوں جی بی 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 بولیے کوئی مالی پریشانی وغیرہ پیر صاحب تین سو تیر نمبر گاڑی آپ کی ہے جی اپنا ذرہ پر کیے ٹرحل جام ہو رہا ہے سوری میں ہٹا دیتی ہوں پیر صاحب آپ تشریف رکھیں بچے کو چابی دے دیں وہ پاک کر دے گا کچھ دیر کے لیے کسی کو یہاں آنے لی دینا چا ٹھیک ہے جی آپ کچھ کہہ رہی تھے جی پیر صاحب اللہ کا شکر ہے اس آئے پر حیثیت ہوں بس اولاد سے محروم ہوں بیس برس ہو گئے شادی کو اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے میں نے ایک بچی گود لے لی تھی لیکن اپنی اولاد کی کسک دل سے جاتی نہیں آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں آپ میرے لیے پلیس کچھ کریئے دیکھیں بی بی اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا کتا انشاءاللہ آپ کے اولاد ضرور ہوگی اور اولادیں نرینہ ہوگی آپ کی زبان مبارک کریں آمین بس آپ ہی میرے سہارا ہیں میں کچھ کرتا ہوں آپ کو بے فکر رہے ہیں بیر اچانک خاموش ہو گیا تو صفیہ کو فکر رہاق ہو گئی اور وہ پریشان ہو گئی کیا ہوا پیر صاحب کیا سوچ رہے ہیں کچھ نہیں ہے لیکن مرحلے آپ کر لیں گی آپ کے محلی حالات تو ماشاءاللہ اچھے ہیں جی پیر صاحب آپ بتائیں کتنا خرچہ کرنا ہوگا نہیں نہیں خرچہ کچھ بھی نہیں ہوگا میں یہ کام فی سبیل اللہ کرتا ہوں لیکن سکہ خیرات وغیرہ تو کرنا پڑتا ہے نا جی حکوم گرے میں کیا کر سکتی ہوں جب پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے شوہر کو کوئی اتراز نہیں ہوگا کیونکہ شہر میں اس طرح کے جالی پیر کے پارخانے میں بہت سارے خلے میں جگہ جگہ پہ نہیں پیر صاحب میں یہ کام خاموشی سے کرنا چاہتی ہوں اور ایسی بھی میرے شوہر باہر گئے میں اچھی باتیں جی بتائیے مجھے کب آنا ہے پیر صاحب نہیں نہیں آپ کو آنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے مجھے بلکل اکشانی لگتا کہ خواتین میرے آستانے پر بھار بار ہے جب بھی کوئی عمل کر رہا ہوتا یا کوئی دعا وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو میں خود وہاں چلا جاتا ہوں آپ ایک کام کیجئے آپ کو لوچندی جمعرات تک انتظار کر رہا ہوگا تو بعد میں انشاءاللہ آپ کے گھر پہ آؤں گا اور پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کی اولاد کیلئے کون سا عمل مناسب ہے پیر صاحب شکریہ میں یہ آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میری طرف سے بیٹی اور بھتی جی کو دعائیں ماشاءاللہ عمر کیا ہے بیٹی جی؟ بیس برہ سے اور تین سال پہلے میں نے اس کی شادی کر دی تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی اولاد وغیرہ؟ نہیں پیر صاحب لگتا ہے میرے گھر میں کوئی آسے بے وہ بھی بے اولاد ہوئے بلکل ٹھیک ہے آپ نے آپ پر اور آپ کی بیٹی پر بہت سخت کالا جادی کیا ہوا ہے لیکن آپ پریشان نہ ہو اس کا بھی توڑ موجود ہے آپ میں گھر میں جو زیور رکھے ہوئے ہیں ان کو دھو کے اس کا پانی مجھے لائے دے دی جئے گا میں سمندر میں بھا دوں گا پیر صاحب زیور کیسے دھونے ہوں گے کسی بھی برتن میں بلکہ آپ ایک کام کریں آپ کو رہنے سے آپ کہاں تکلیف کریں گی میں جب حاضر ہوں گا تو میں خود بھا دوں گا جی بہتر ہے آپ کی عمر کیا ہے؟ جی چالیس سالہ آپ نے ہر جمرات کو ایک کام کرنا ہے کہ جمرات کی رات کو رات کی رانے کی خوشبو میں اسے کاغذ پر میرا تصور کر کے آپ نے یہ ویرد کرنا ہے یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما اللہ تعالی خیر کریں گے انشاءاللہ جی بلکل میں ایسے ہی عمل کروں گی ٹھیک ہے مجھے اجابت جی بلکل تائر شاہ بی بی کو عزت کے ساتھ گاڑی تک چھوڑا جی اسلام علیکم صفیہ کی مالی حیثیت اس کی لے پالک بیٹی اور اس کی بھتیجی کے متعلق پیر صاحب کا تجسس اسے مشکوک بنا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شخص بنا ہوا پیر ہے جو عورتوں کو اولاد کا جھانسہ دے کر لوٹتا ہے لیکن پیر صاحب نے بڑی چالاکی سے ایک عرصے تک صفیہ سے رابطہ نہیں کیا جس پر صفیہ پریشان ہو گئی صفیہ کی لے پالک شادی شدہ بے والاد بیٹی اور صفیہ خود گہری سوچ میں تھی ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں کے درمیان کوئی بحث چل رہی ایک آسرہ امید ہی تھی پیر صاحب فون ہی نہیں اٹھاتے نہ وہ گھر آتے ہیں کب سے انہیں فون ملا رہی ہوں میں سوچ رہی ہوں ان کی آسرہ نہیں چلی جو ان میں آپ بھی کیا کمار کرتی ہیں اتنی ایڈوانس ہونے کے بعد بھی آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں اولاد صرف جادو اور تاویسوں سے پیدا ہوتی ہیں کیا میں ہوں نا آپ کی اولاد اور پھر تم ٹھیک کیا رہی ہو اے یہ کون آگئے تھی رات کو جاؤ جا کے بیٹا دیکھو گیٹ پہ بیل بج رہی ہے جی امید بیٹی نے دروازہ کھولا تو پیر صاحب اپنے دو مریدوں کے ساتھ دروازے پر موجود تھے جی پھر سب آؤ اندر آئے سفیہ بی بی ہے جی جی ہے آپ کو ان کی بیٹی ہیں جی میں ان کی بیٹی ہوں ان سے کہی ہے پیر صاحب آیا ہے جی میں ان کو بلا کر آتی ہوں بیٹی دوڑ کر واپس آئی اور پھولی ہوئی سانس کے ساتھ ماں کو خبر کی امید وہ پیر صاحب آئے ہیں پھر پیر صاحب میری سلی جاؤ تم اندر لے کر آؤ اور بٹھاؤ جی جی میں بیٹی دوڑی دوڑی واپس دروازے پر گئی اور پیر صاحب اور ان کے مریدوں کو اندر بلا لائی پیر صاحب آ بیٹی ہمیں نماز پڑ کر آ رہی ہے جی جی آپ بیٹی ہیں میں چائے لے کر آتی ہوں چائے کی ضرورت نہیں ہے آپ پریشان نہ ہوں آپ بیٹے جی جی اس دوران صفیہ خوشی سے پھولی نہ سمائی اور جلدی سے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی اسلام علیکم والیکم اسلام میری ساری امید دم توڑ چکی تھی تین مہینے ہو گئے ہیں صفیہ بی بی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے میں آپ کے لئے چلا کاٹ رہا تھا میرے موکنوں نے مجھے بتایا کہ آپ کسی سے بحث کر رہی ہیں دیں آج کل کی نسل ہے نا سائنس کیوئی اس نے بیٹی سے ہی بحث ہو رہی تھی تم دونوں ذرا باہر جوا دونوں مرید خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے گئے دونوں مرید خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے گئے یہ بتائیے کہ آپ کے شوہر کو بھی اولاد کی خواہش ہے آرے نہیں وہ تو مجھ سے اتنا بیزار آگئے سال سال چھچے ماں میں گھر آتے ہیں آپ ایک کام کریں اپنا زیور لے آئیں میں وہ زیور دھو کے اس کا پانی سمندر میں بہا دوں گا پھر آپ زیور واپس لے جائیے گا یہ تو ہو گیا پہلا مہرلہ جی دوسرے مہرلے میں مجھے آپ یہ بتائیے کہ مجھے کتنی دیر کے لئے تخلیہ مل سکتا ہے پیر صاحب کوئی نہیں آئے گا میں باہر سے کنڈی لگا دوں گی آپ جتنی دیر کا تکلیہ چاہیں پھر آپ مجھے میسکول دے دیجئے گا میں باہر سے کنڈی کھول دوں گی کنڈی تو لگا نہیں ہے لیکن اندر سے جی آپ کو میرے سامنے بیٹھنا ہوگا شبیر پر پیر تنویر شاہ کی حقیقت کھل چکی تھی اس نے ایک شریف عورت کو اولاد کا لالچ دے کر اس کی عزت کو پامال کیا نہ صرف یہ بلکہ اس سے لاکھوں روپے بھی ہڑپ لیے اس کی ویڈیو بنائی اور اس کو بلیک میل کر کے اس کی بیٹی کی بھی عزت پامال کی شبیر نے دیکھا کہ دونوں ماں بیٹیاں انتہائی خوف اور رنج کے عالم میں ایک دوسرے کے گلے لگی ہوئی تھی اور رو رہی تھی اسی لمحے صفیہ اٹھی اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا اور اس نے خوف کو جھٹک دیا تھا صفیہ نے پولیس کو فون ملا دیا تھی پولیس نے چھاپا مار کر جالی پیر اور اس کے چیلوں کو گرفتار کر لیا یہ ہے وہ مسلوم عورت مجھے کسی نے پیر کے بارے میں بتایا تو میں اس کے پاس طویزہ زلینے کے لئے گئی اولاد کے لئے اولاد نہیں تھی میرے ہاں دو سال سے تو مجھے کسی نے بتایا تو بابا ہے تو میں اس کے پاس گئی تو اس نے اس کے پاس جب گئی تو اس نے مجھے غلط کام کرنے کے لئے اکسایا اور میرے سے پیسے بھی مانگے اور میں نے پیسے اس کو دے دیئے اور اس نے کہا کہ زیور بھی دو پھر تمہارے گھر میں اولاد ہو جائے گی تو میں نے زیور بھی دے دیئے اور پیسے بھی دے دیئے پھر اس نے میری ویڈیو بنائی اور مجھے بلاپ مین کرنا شروع کر دیا تو اس نے کہا اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہاری ویڈیو شوف کر دوں گا انہوں نے پھر ملزموں کو پکڑا پکڑ کر انہیں سزا دی اور میری پیسوں کی ریکووری بھی مجھے واپس کروا کے دی میں بیپو سارکہ اور میم کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں تہہ دیل سے اور سب سے یہ خواہدین کو یہی بکام دینا چاہتی ہوں کہ جالی پیروں کے پیچھے نہ لگیں اور اپنے خدا پر بروسہ رکھیں شبیر نے متاثرہ عورت کا اصل نام ظاہر نہیں کیا ہے کیونکہ ایک عورت کو اولاد کا جھانسہ دے کر اسے پامال بھی کیا گیا اور اب شبیر نہیں چاہتا کہ اس کا نام میڈیا کی زینت بنے مظروفری صاحب کو چناہ آپ نے مظروفری صاحب نے دن رات ایک کر کے سر ہم ساتھ تھے دن رات ایک کر کے انہوں نے جو ہمارے لیے کیا ہم اس کی بڑی خوشی ہوئی ہے ہم ہم رسپیکٹ کرتے ہیں جناب کی اللہ پاکہ آپ کو ترقی دے سر اللہ کرے کہ آپ ویہاڑی یا آر پیو ملتان آپ رہیں ہمارے پاس ہی رہیں بس یہ ہماری خواہش ہے کہ جیسے آپ جتنی محنت سے غریبوں کے لیے جو بے سارا کے لیے کوئی سارا نہیں اثر جناب نے جیسے کیا ساری زندگی ہم نہیں بھول سکتے پولیس نے اس شرمناک اور مجرمانہ واقعے کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ یہ ہے انتہائی افسوسناک یہ واقعہ جناب ویہاڑی میں پیش آیا جس کے اوپر جب ان دونوں خواتین نے پولیس سے رابطہ کیا تو ہم نے فوری طور پر اس پر ایف آئی آر دی اس جالی عامل اور پیر کو گرہتار کیا گیا تمام ریکبریس اس سے کی گئی اور اس کے بعد آج ہم نے ان کو ان کی ریکبری ان کو دی مزید یہ کہ ویکٹمز کا میڈیکل اور جو میڈیکل ریپورٹ تھی اس کی روشنی میں ہم اس جالی عامل کو چلان گئیں گے اور یہ ہیں وہ تین بے غیرت، ہڈ دھرم اور مجرمانہ ذہنیت کا جالی پیر اور اس کے دو مریض ذرا سنیئے کہ اس ڈھٹائی سے اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں مجرگروضہ گیا سologíaال نی RICH خوبصوص اور اپنے گئر آدال در انکارudiifi دیکھتے والجابے سوال نے اسی طریقے کی گیا اس کو پیسے بھی لائیں جو کی ہے تیعان بھی طلب ہے خلاسہ کلی مشارidenteیر سے اپنے جاند جو کہ اچین جب جتے ہیں جب آپ مجرگر اور جاند میں جانھی کے لئے مجرگ روشنم اسی طلب ہے اگر tem ثنی روشنم ملک میں جالی پیری مریدی کے بڑھتے ہوئے واقعات تشویشناک ہیں پڑھے لکھے لوگ تک ایسے ٹھگوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں شبیر نے تینوں بدبختوں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا